مدینہ منورہ کے مشہور کونوں میں سے یہ ایک مشہور کون ہے جسے بیر غرص کے نام سے جانا جاتا ہے پہچانا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے تو یہاں پر چندے کونیں مشہور تھے ان میں سے ایک یہ کون بھی تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اس کون کا پانی نمکین ہے تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس پانی میں شامل فرمایا تو پانی کو اللہ تعالیٰ نے میٹھا اور شیریم بنا دیا اور پھر اس پانی کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ایسے رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پانی پسند فرمایا کرتے تھے اس کون کا پانی میٹھا شیریم اور تھنڈا بھی ہوتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پانی کو نوش فرمایا کرتے تھے اور کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کوئے کے پانی سے غسل بھی فرمایا ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت بھی فرمائی تھی کہ بعد از وفات اس کوئے کے پانی سے مجھے غسل دیا جائے چنانچہ بعد از وفات اسی کوئے کے سات مشکیز پانی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا تھا یہ وہ کوئن ہے جس کو جنت کا کوئن کہا جاتا ہے بے ریغرس